سل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو میرے سلامی پہن پر آؤ آج تانو میں ایک ایسا وظیفہ پاورکون قرآن شریف دی ایت دسلگا کس سے تانو کو دشمن تنگ کردہ ہوئے دشمن تنگ کردہ ہوئے کوئی جن تنگ کردہ ہوئے کوئی تانو چاہتی عزت نہ کردہ ہوئے میرے دوستو میرے پیارے بچو تسی ایک سو کالی مرچ لانی ہے ایک سو کالی مرچ لائے کے انہوں سامنے راکھ کے پوری جنلہ نے ایک سو کالی مرچ تھی تسویر لائے کے ایک سو یارہ دفعہ سورت پڑھنی ہے سورت آیت پڑھنی ہے سورت آل امران دی چھپویں آیت پڑھنی تسی پڑھنا کی ہوتا انہوں پڑھ کے داست دینا بچو انہوں پڑھنا ہے میرے پیارے دوستو تانو میں دستے ہیں سورت آل امران جڑی ہے گی قرآن دے تیسر سپارش ہے گیجے چھپویں آیت جڑی ہے گی آیت اسی انہوں پڑھنا ہے پڑھ کے تانو دستی ہے انہوں پڑھنا ہے میرے پیارے دوستو مرچان سامر رکھ کے انہوں دیکھی آنا ہے تسی پڑھی آنا ہے اشاد و بال انشاءاللہ میرے مولان چاہے کوئی جینتان تنگ کردہ ہوئے کوئی دشمن تنگ کردہ ہوئے جدہ مردی کو اڑی مخالف کردہ ہوئے تواڑی عزت نہ کردہ ہوئے انشاءاللہ تالہ چاہے تواڑے کو آکے عزت کرے گا جن تنگ کردہ کو پچھے ہٹ دے گا جن تنگ کردہ کو پچھے ہٹ دے گا جو کوئی دشمن ہوئے گا وہی تاڑے نہ بڑا محبت کا نشو کردے گا اللہ تالہ انہ کو تاڑے دے رحمت کردے گا انشاءاللہ تانو پڑھنا لندازہ ہونا جے تسی پڑھو گے تو میرے مولان چاہے تسی پھر بہت ہی خوش ہو گا لیکن پڑھنا اشاءاللہ بات جے ایک سو کالی مرچ لائے گا سامنے راکھ کے پھر تسی عید پڑھنی ہے صورت علمران دی چھبیویں ایردہ ہے ٹھیک ہے پنجی تو چھبیویں تکر عید پڑھنی ہے انہوں پڑھ کر داستے تھی انہوں یاد کر کے اگر پھر بھی تانو کوئی کٹاوات سمجھ نہ ہوئے تو اسی وارد صاحب دے اپنا سوال کر کے پچھ سک دے ہو بھی کس نہ پڑھنا ہے ایک سو یارہ دفعہ پڑھنا جے تو میرے مولانے چاہے دشمن بھی نیتون بوت ہوئے گا اگر جنہوں ہوگی نیتون بوت ہوگا دفعہ دور ہوئے گا تو پھر تسی انشاءاللہ تانو خوشیہ نصیب ہون گیا لو بچو اے انکو سی ویڈیو نو تسی سبسکراب بھی کرنا جے لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے دوستو السلام علیکم میرے سلامی بینٹ براہ